بڑے بزرگ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ کبھی کسی سے اتنی نفرت مت کرو کہ اندھے ہو جاؤ اور کبھی سامنے والے پر اتنا غصہ مت کرو کہ خود ہی ہار جاؤ یہ باتیں میوزک ڈریکٹر نوشاد علی پر بلکل فٹ بیٹھتی ہیں کشور کمار سے نوشاد بہت زیادہ نفرت کرتے تھے اور اس ویڈیو میں میں میوزک ڈریکٹر نوشاد علی کی کچھ لیجنڈری حرکتوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میرا نام ہے راحل this is 70mm with Rahul آپ کشور کمار کو اچھا گائک مانتے ہیں یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم لیکن میوزک ڈریکٹر نوشاد علی کشور کمار کو اچھا گائک نہیں مانتے تھے 1950s اور 60s نوشاد صاحب کا ایک طرح سے گولڈن پیریٹ تھا کئی بڑے بجٹ کی فلموں کا وہ حصہ تھے کئی گانے انہوں نے بنائے لیکن ایک بھی گانے میں کشور کمار کو نہیں لیا 1970s آتے آتے گانوں کا ٹرینڈ چینج ہو گیا نوشاد کو لوگوں نے پوچھنا کم کر دیا اور فائنلی جب کشور کمار پرچم پر تھے اس وقت نوشاد صاحب نے کشور دا کو بلایا ایک گانا گانے کے لیے یہ فلم تھی 1975 میں ریلیز ہوئی راجیندر کمار، حیما مالنی سٹارر، سنہیرا سنسار اس فلم کے لیے ماننی نوشاد صاحب نے کشور دا اور آشا بھوسلے جی سے ڈویٹ گانا ریکارڈ کر آیا تھا اگر آپ یوٹیوب پر اس فلم کو دیکھیں گے اور فلم کے کریڈٹس کو دھرہ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ سنہیرا سنسار اور نوشاد کا نام تو ہے لیکن پلی بیک سنگرز میں نہ کشور کمار کا نام ہے نہ آشا بھوسلے کا نام ہے I know آپ کے مند میں کیا بات آ رہی ہے ایسا اس لیے ہوا کیونکہ نوشاد نے کشور دا اور آشا دائی کو گلا کر ریکارڈنگ تو کروا لی لیکن اس گانے کو کبھی بھی سنہیرا سنسار فلم کے پروڈیوسر ڈیریکٹر کو ہینڈ اوور ہی نہیں کیا کہ وہ ایکٹرز کے ساتھ مل کر اس گانے پر شوٹنگ کر سکے فلم کے ڈیریکٹر پروڈیوسر کو یہ کہہ دیا گیا کہ گانا اچھا ریکارڈ ہوا ہی نہیں ہے یعنی گانا کبھی بھی سنہیرا سنسار فلم کا حصہ بن ہی نہیں پایا وہ گانا صرف ایک آڈیو فارم میں بن کر ہی رہ گیا لیکن کیونکہ میوزک کمپنی نے نوشاد کی اس ریکارڈنگ پر پیسہ خرچ کیا تھا اور کشور کمار کو پیسہ دیا تھا اور کیونکہ کشور کمار ایک بڑا نام تھے اس وقت میوزک کمپنی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس گانے کو ہم ٹیلیٹ نہیں ہونے دیں گے یہ گانا فائنلی سنہیرا سنسار کے ایل پی ڈسک پر ریلیس کیا گیا تھا ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نوشاد صاحب بھول گئے ہوں گے ایسا تھوڑی نہیں کہ وہ کشور کمار سے جلتے تھے یا نفرت کرتے تھے اس لیے انہوں نے وہ گانا نہیں دیا اور ڈبے میں ڈال دیا نہیں نہیں ایسا نہیں تھا کشور کمار سے نوشاد صاحب بہت زیادہ نفرت کرتے تھے اور اگلا قصہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے 1985-86 کی بات ہے مدھے پردیش سرکار نے کلچرل اوارڈ دینے کی سوچی اور اس کے لیے ایک اچھی جیوری بنائی گئی اس جیوری کا حصہ تھے جرنلسٹ پرتشنندی وکھیات گائک کمار گندھر فلم میکر منی کور اس قسم کے لوگ تھے اس جیوری میں اور تھے ہمارے نوشاد صاحب جیوری کے کچھ میمبرز کا یہ ماننا تھا کہ یہ اوارڈ کشور کمار کو جانا چاہیے کیونکہ کشور کمار اس وقت بھی فلم انڈسٹری پر میوزک سین پر چھائے ہوئے تھے اور کشور کمار مدھے پردیش کے بیٹے تھے کھنڈوا میں پیدا ہوئے تھے اور یہ اوارڈ مدھے پردیش کی سرکار ہی دے رہی تھی لیکن جیسے ہی کشور کمار کے نام کا پرستاو رکھا گیا بس نوشاد صاحب وہ جیوری میٹنگ کو گصے میں چھوڑ کر چلے گئے یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ بات کہی ہے پردیش نندی نے جو اس میٹنگ کا حصہ تھے اور آپ پردیش نندی کا سٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں کشور کمار کی آواز ان کی گائی کی بھلے ہی جنتہ کو سمجھ میں آئی ہو اور جنتہ نے انہیں ایکسپٹ کیا ہو نوشاد صاحب نے کبھی ایکسپٹ نہیں کیا نوشاد کی نظروں میں کشور کمار ہمیشہ ہی ایک انٹرینڈ سنگر تھے جو نوشاد کی کڑک دھنوں کو نہیں گا سکتے تھے کشور کمار بھلے ہی نہ سیکھ کر آئے ہوں لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ کشور دہ کے اندر ماں سرسوتی تھی کاش نوشاد صاحب یہ سمجھ پاتے ہیں یاد ہے میں نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں کیا کہا تھا کبھی کسی سے اتنی نفرت مت کرو کی اندھے ہو جاؤ کشور کمار کے باقی ویڈیوز آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں مسکراتے رہیے اپنا دھیان رکھئے چاہاہاہ موسیقی